اللہ الدین خل جی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر اولیاء نسیم لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانکار کے دو دروازے ہیں اگر تُو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تُو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں ایک دن اس نے آپ کی خانکار کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانکار کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو دروازے بند کر دی گئے بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہو کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بباب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پہ بھی بباب فرق کیا ہوا شاہی مر فقیر تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جو بباب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بباب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اس نے کہا عزت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانکہ کی زیادت کر سکتا ہوں آپ نے کہا جاؤ کر لو وہ گیا خانکہ دیکھی لنگر خانہ دیکھا مختلف جگہیں دیکھی جب استبل میں پہنچا گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا عزت نظام الدین علیاء کا تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں کلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندے ہوئے ہیں وہ سونے کی تو بادشاہ کو پھر شرارت سجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کے حضرت کو بے جا یہ کیا ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پوشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سونے چاہنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب بہار چین یہ بہت بڑا قیمتی کالین تھا ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق عظم کے زمانے میں تاریخ پڑھے تو یہ بہار چین ایسا قیمتی کالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو کالین تھا وہ اونٹوں پہ لاہب کے مدینے بھیجا گیا اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین پی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھا دیا تو کہاں کہاں رکھا جائے مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے حضرت عمر نے آڈرز دیا کہ یہاں بچھا دو لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جائے گیا جس سر پالین پہ زمانے کو ناستا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا یہ اسلام کا مزال ہے میری خوش قسمتی کے میں حضور کا امت ہوں ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ربنا وابعاص فیہم رسولہ مالک رسول زیج دے کوئی کہتا لیسہ بفضن ولا بغل وہ ترشرو نہیں ہوگا سخت مزاج نہیں ہوگا ماتے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا وہ پیار بانٹنے والا ہوگا بس وہ آیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا مبشی رم برسولیاتی منباد اسم احمد لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کیا نسطورہ راہ بنتظار کرتا رہا بہیرہ راہ بنتظار کرتا رہا شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہوگئے زندگیاں گزار دیتا ہوں نے سلمان فارسی کی کہانی سے مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں لکھ لے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکھے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریاں چلے جانے وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے کہتے ہیں میں وہاں سے غموریاں آگئے آگئے پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مزنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجو لیکن نبی آخر زمان کے ظہور کے لمحے آگئے ہیں تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تُنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میرے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بکھا اس نے کہا تین نشانی ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے درمیان کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانت جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدین مدین ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باق میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمان آئے تو مجھے دید ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در پر رب میں آش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باق میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پیدا ہو گئے اور ہر سم سے میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چلانگ لگا دی اور دھوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام رہا گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے جانے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا قیل نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرمایا لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانے گا اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہرے نبو پر کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا قریم نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہرے نبوت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری عارض یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کھائے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہرے نبوت کی زیارت کر لوں حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئے فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءَهُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی لیں اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا اُنزُرْ اِلَا مَا اُمِرْتَبِهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کہ تو گھنے گا گھنے گا سرح لئے شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سا ہم سوئے سے مقدر جاگ اپے ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا میرے والد اگرامی ایک شیر جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں آپ اپنے مقدر پہ نسار نہ جائیں ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی بے کنے مقدر پہ نبیوں کا نبیوں کا نبیوں کا نبیہ موسیقی